اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا عرب اسرائیل جنگ کی وجہ بننے والی نہر نہر سویز کے بارے میں نہر سویز سہرائے سینہ کے ساتھ مصر میں واقعہ ہے اور دنیا کی اہم ترین سمندری غزرگاہ ہے یہ بہرہ روم کو بہرہ کلزم سے ملاتی ہے اس کے بہرہ روم کے کنارے پر پورٹ سعید اور بہرہ کلزم کے کنارے پر سویز شہر موجود ہے یہ نہر 193 کلومیٹر اور 120 میل طویل ہے اور کم از کم 300 میٹر چوڑی ہے اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گیر چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں اور ہزاروں میل کے سمندری سفر کی مشکل سے بچ جاتے ہیں 1879 میں نہر کی تعمیر سے قبل اس علاقے سے بحری جہاز ایک جانب سمان اتار دیتے تھے اور بہرہ کلزم تک اسے بزریہ سڑک لے جایا جاتا تھا پہلے اس نہر پر برطانیہ امریکہ اور فرانس کا قبضہ تھا مگر جمال عبدالناصر نے اس نہر کو قومی ملکیت میں لے لیا جس پر فرانس برطانیہ امریکہ اور اسرائیل نے مصر سے جنگ چھیڑ دی مصری صدر اسے اسلامی ملکیت میں لیتا تو تمام اسلامی دنیا اس کا ساتھ دیتی لیکن اس نے تو عرب قومیت کے نام پر چنگ چھیڑی تھی لہٰذا بظاہر اس پر مصر کا کنٹرول ہے لیکن حقیقت میں اس پر عالمی سہوکاروں کی مسلس یعنی امریکہ برطانیہ اور فرانس کا قبضہ ہے اس نہر کا نام فیرون کے مصر سوزو سرید سوم کے نام پر ہے جس نے یہ نہر اٹھارہ سو پچاس قبل مسیح کے لگ بگ بحر احمر اور دریائے نیل کو ملانے کے لیے بنائی تھی اس کے بعد فیرون نیچو دوم اور فارسی فاتح دار اس دونوں نے اس طرح کے منصوبے پر کام بھی شروع کیا تھا اور کلو پیٹرا سمیت بہت سی تاریخ سات شخصیت نے اس نہر پر سفر بھی کیا ہے نیپولین بوناپارٹ نے اس کی تعمیر پر غور کیا سن ستارہ سو اٹھانوے میں مصر کو فتح کرنے کے بعد فرانسیسی فوج کے کمانڈر نیپولین بوناپارٹ نے سروے کرنے والوں کی ایک ٹیم بنائی تاکہ اس نہر کو مکمل طور پر بنایا جا سکے تاکہ بحر احمر سے وہیرہ روم تک نہر تعمیر کرنے کے امکانات کی جانچ کی جا سکے لیکن اس خطے میں جب لوگ چار الگ الگ سائٹ سے گئے تو ان لوگوں نے غلط سروے پیش کیا کہ یہاں پہ نہر نہیں بن سکتی کیونکہ نہر بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں نیل ڈائلٹا میں تباہ کن سلاب آ سکتا ہے سروے کاروں کے ناکس حساب کتاب نے نپولین کو خوف زدہ کر دیا اور نہر کے لیے یہ منصوبہ اٹھارہ سو سنتالیس تک روک دیا گیا جب ایک محققین کی ایک ٹیم نے بلاخر اس بات کی تصدیق کی کہ بہرہ روم اور بہرہ احمر کے درمیان انچائی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو اس کی تعمیر کا آغاز شروع کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی لیکن برطانوی حکومت اس نہر کی تعمیر کے خلاف تھی سوئیز کنال کے لیے منصوبہ بندی کا بقاعدہ آغاز سن اٹھارہ سو چون میں ہوا جب فرڈی نینڈ نامی ایک فرانسیسی سابق سفارتکار نے مصری وائس رائے کے ساتھ سوئیز کنال کمپنی بنانے کے لیے ایک معایدے کی حمایت حاصل کی امریکہ کا سٹیچو آف لیورٹی اصل میں اسی نہر نہر سوئیز کے لیے بنایا گیا تھا چونکہ اٹھارہ سو انتر میں سوئیز نہر کی تکمیل قریب آ چکی تھی فرانسیسی مجسمہ ساز فریڈرک اگستے بارتھولیڈین اے فریڈرین اینڈ سے اور مصری حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی وہ اس کے بہرہ روم کے داخلی راستے پر مصر لائے روشنی ایشیا کے نام سے ایک مجسمہ تعمیر کرنے دے روڈرس کے قدیم کولاسس سے متاثر ہو کر بارتھولیڈین نے مصری قسان لباس میں ملبوس اور بڑے پیمانے پر مشر رکھے ہوئے ایک عورت کے نوے فٹ لمبے مجسمے کا تخمینہ لگایا جو نہر میں جو جہازوں کی رہنمائی کرنے کے لیے منار کے طور پر کام کر سکے لیکن بارتھولیڈین نے اپنے مجسمے کے لیے خریداری جاری رکھی اور آخر کار اس نے اٹھارہ سو چھاسی میں نیو یارک میں مکمل طور پر اس کی نکاب کو شائع کر دی سرکاری طور پر لیبرٹری روشن خیالی دنیا کے نام سے معصوم ہے اس یادگار کے بعد سے یہ مجسمہ آزادی کی حیثیت سے مشہور ہے سویز نہر مصر برطانیہ فرانس اور اسرائیل کی مشترکہ فوج کے مبین ایک مختصر جنگ کا مرکز تھا اس تنازے کی ابتدار نہر زون پر برطانیہ کے فوجی قبضے میں ہوئی تھی جو مصر نے 1922 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جاری رکھی تھی بہت سارے مصری اس نوع عبادیاتی اثر و رسوخ پر ناراض ہوئے اور بلا آخر جولائی 1956 میں یہ کشیدگی پھیل گی جب مصری صدر جمال عبدالناصر نے اس قومی اتحاد کو قومی حیثیت دی سویز بہران کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اس کے نتیجے میں برطانوی اسرائیلی اور فرانسیسی فوج نے اکتوبر 1956 مصر پر حملہ کیا یورپی بشندے نہر کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے لیکن بعد میں امریکہ کی طرف سے مضمت کے بعد مصر سے کنارہ کشی اختیار کر لی جون 1967 میں مصر اور اسرائیل کی مبین چھ روزہ جنگ کے دوران سویز نہر کو مصری حکومت نے بند کر دیا تھا اس نہر میں تقریباً پچاس جہاز پر ڈے اس نہر سے غزرتے ہیں نہر میں جہازوں کی عامد و رفت کی وجہ سے مصر کو سالانہ پانچ بلین ڈالر حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی پانچ بلین ڈالر مصری حکومت سالانہ ٹیکس وصول کرتی ہے لیکن اس نہر کو اب بھی تنگ چڑائی کا سامنا ہے ٹینکر جہازوں سے دو طرفہ ٹریفک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ناکافی ہے اگست 2014 میں مصر کی سویز نہر اتھارٹی نے نہر کو گہرا کرنے اور مرکزی چینل سے شاخ بردار اور 22 میل دور لین بنانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا جو تقریباً آٹھ پلین ڈالر کا ہے جس سے مصر حکام کا دعویٰ ہے کہ 2023 تک نہر کی سالانہ آمدنی میں ڈبل اضافہ ہو سکتا ہے